بسم اللہ الرحمن الرحیم خون کی نالیاں تبدیل ہوئی تھی یا ان کا ویل تبدیل ہوا تھا دونوں کیسز میں خون پتلہ کرنے والی گولی لی جاتی ہے ایک اندر وارفرین لے جاتی ہے دوسرے میں نارمل اسپرین کلوپیڈوگرل لیا جاتا ہے تو اگر اس طرح کوئی چیز ہے تو آپ کا جو بھی ڈاکٹر ہے نیکس ویزٹ پر آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں وہ اس کی ڈوز دیکھ لیں گے ڈوز ایڈجسٹ کر لیں گے یہ کوئی زیادہ خطرے والی بات نہیں ہے اگر آپ خون پتلہ کرنے والی گولی لے رہے ہیں تو نارمل یہ چیز پوسیبل ہے کہ آپ کی دھوک کے ساتھ موز ہے یا آپ کے مسوڑوں میں سے خون آئے تو بس جب آپ امینڈاکٹر ساتھ ڈسکس کریں گے وہ آپ کی ڈوز ایڈجسٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا دوسرا سوال ہم سے کیا ہے ہمارے ایک پیشنٹ نے ان کا مائٹر ویل ریپلیس ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری چاہتی میں سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے ان کو تو خیال لکھے شاید اندر ہم سے کوئی گھڑی رہ گئی ہے نہیں ایسے کوئی چیز نہیں ہوتی گھڑی نہیں رکھتے ہم ہمارے پاس اتنی ایکسٹرہ گھڑیاں نہیں ہے کہ ہم اندر چھوڑ جائیں ویل کے دو کسپ ہوتے ہیں جب وہ کھلتے بند ہوتے ہیں تو اسے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے ٹک ٹک کی آواز اصل میں آپ کی زندگی کی نشاندہ ہی کرتی ہے تو اگر یہ آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا ویل ٹھیک کام کر رہا ہے ڈورملی مریض چھے سے آٹھ مہینوں میں یا سال میں اس آواز کی یوسٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو اگر یہ فوکس نہ کرے تو یہ ان کو سنائی نہیں دیتا بلکہ اکثر مریض تو یہ بھی پوچھ دیں نار صاحب اب تو ہمیں آواز ہی نہیں آ رہی تو جب ہم سٹیتوسکوپ لگاتے ہیں پھر ہمیں سنائی دیتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں نہیں آپ کا ویل ٹھیک چل رہا ہے تو اس کے بارے میں نہ ہو پریشان یہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ویل بھی میکنیکل ویلڈل ہے اس کی آواز ہوتی ہے کچھ مریضوں کو کم عرصے کے لیے تنگ کرتی ہے کچھ مریضوں کو زیادہ عرصے کے لیے تنگ کرتی ہے لیکن انٹی میٹلی یہ غائب ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو یہ سنائی نہیں دیتی زیادہ فوکس اس پنا کرے اور بہت سارے کامیں زندگی میں جن کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے تو یہ کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے ایک پیشنٹ نے ہم سے سوال کیا ہے کہ میرا ری ڈو مائٹرل ویل ریپلیس ہوا تھا یعنی ایم وی آر دو ہزار بارہ میں اور پھر کچھ ابھی چار پانچ مینے پہلے ان کا ویل بند ہو گیا تھا اور وہ ہاسپٹل کیا ہے ان کو انہوں نے سٹیپٹو کائنیز انجیکشن لگایا جو ہم نورمالی ہار اٹیک میں لگاتے ہیں خون کا لوٹرہ توڑنے کے لیے کہتا ہے لیکن اس کے بعد ابھی میں ٹھیک ہوں تو اس کا کوئی نقصان تو نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نوبتی نہ آنے دیں کہ آپ کا دل کا ویل بند ہو جائے اس کا مطلب ہے اپنی گولی چھوڑی تھی جس کی وجہ سے آپ کا ویل خون کا لوٹرہ بنا تھا خون آپ کا ٹک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کا نورمالی ویل کا ایک ہی کس بند ہوا ہوگا اس لئے آپ کو ایک چانس ملا ہے کہ آپ ہسپتال پہنچ گئے اور انہوں نے اسیس کر لیا کہ ہاں ہم ایک سٹیپٹوکائنیز ہو سکتا ہے انہوں نے ڈریکٹی دیا اور وہاں پہ وہ انہوں نے ایک چانس لیا کہ شاید اس سے ہی کھل جائے اور وہ لکی لیے آپ کا ویل کھل گیا نورمالی سٹیپٹوکائنیز سے زیادہ ویل نہیں کھلتے اس طرح آپ کا شاید اسی دن شاید بناو اور آپ اسی دن چلیں گے نورمال نورمال تو ہماری عوام تب تک ہسپتال نہیں جاتی جب تک وہ بستر کے اوپر لیٹ نہیں جاتے تو یہ بھی آپ کا بہت اچھا فیصلہ تھا اور میں اس پر آپ کو اپریشیئٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ ٹائملی ہسپتال چلے گے اسٹیپٹوکائنیز لگا ویل کھل گیا اب دوبارہ اس بات کی نوبت نہ آنے دیں ایک پیشنٹ نے ہم سے سوال کیا کہ ان کی نو سال کی بیٹی ہے اور ایک کی ڈاکٹر صاحب نے جب چیک اپ کیا اور ان کی ایکوں کی تو اس میں ان کو کہا ہے کیا آپ کی بیٹی کا ایک وال لیک ہے اور وہ ہر مہینے ایک انجیکشن لگواتے اور کہتے ہیں کہ تین سال کے بعد آپریٹ ہوگا نورملی یہ ریمیٹک ہارڈ ڈیزیز ہوگی کہیں بچپن میں بچی کو گلے کا کوئی انفیکشن ہوا ہوگا جس میں انفیکشن ہوا ہوگا پروپر ہنڈی بیوٹک نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ ویل خراب ہوا ویل خراب ہونے کہ اور بھی کئی ساری ریزن ہو سکتے اور بھی بہت ساری وجہات ہو سکتی ہیں ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے وہ جس طرح آپ کو انجیکشن پینسلین کا یا جو بھی انجیکشن ہے وہ آپ لگوائیں وہ جس طرح آپ کو کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق آپ نے چلنا ہے وہ ایک کو ریپیٹ کریں گے ہر چیہ مہینے بعد سال بعد ایک کو ریپیٹ ہوگی اگر وہ لیک زیادہ نہیں بڑھ رہی ہو سکتا ہے کہ کافی عرصہ تک ویل چینج کرنے کی ضرورت نہ پڑے لیکن وہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے مسنی کرنا اور جس طرح ڈاکٹر بتا رہا ہے ویسے ہی آپ لوگوں نے چلنا ہے آخری سوال آج کا ایک پیشنٹ نے مجھے پوچھا ہے کہ میرا بائی پاس آپریشن ہوا تھا تین ہفتے پہلے تو میں کب تک ٹھیک ہو جاؤں گا ٹھیک ہونا ہر پیشنٹ کے لیے ڈیفرنٹ مانی رکھتا ہے کچھ مریض ہوتے ہیں کہ میں اگر چل پیر رہا ہوں تو اس کا مطلب میں ٹھیک ہوں کچھ کہتے ہیں کہ میں جب کام پہ جاؤں گا تب میں ٹھیک ہو اب اگر آپ چل پیر رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہیں آپ بالکل ٹھیک ہیں صرف یہ ہے کہ آپ نے جو ہیوی کام ہے وہ تین مہینے آپریشن کی تین مہینے تک کوشش کریں نہ کریں بچے نہ اٹھائیں گھر میں کوئی ہیوی کام نہ کریں ایک دو کلو تک تو ٹھیک ہے کوئی گھر کا سودا سرف لانا ہے انسان کی بہت ساری مجبوریہ ہوتی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں میں ہر مہینے تک تین مہینے تک موڈ سیکل پہ بیٹھنے سے منع کرتا ہوں وہ نہ کریں دو مہینے تک آپ نے کروٹ نہیں بدل نہیں اور چیسٹ بائنڈر باندے رکھنا ہے اور سپیارومیٹر جاری رکھنا ہے دو مہینے کے بعد پھر آپ یہ ساری چیزیں اگر آپ ڈاکٹر سمجھتا ہے آپ کی سٹرنم سٹیبل ہو گئی ہے اور وونڈ آپ کا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی وہ پھر ہوکے ہوتی آپ کروٹ بھی لے سکتے ہیں دو مہن کے بعد اور بیلڈ بھی آپ اور آپ ٹھیک اسی دن سے ہوتے ہیں جس دن آپ چلنا پر نہ شروع کرتے ہیں ذہن میں کبھی نہیں نہ سوچیں نیگٹیوٹی کبھی نہ لائیں کہ میں پتہ نہیں کب ٹھیک ہوں گا میں تو نہیں ٹھیک ایک دعا آپ بلکل ٹھیک ہیں اور کوئی احساس کم طریقہ شکار نہیں ہونا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا یہ تو زندگی کا حصہ ہوتا ہے جب تک انسان زندہ ہوتا ہے تینکیو ویری مچ آج کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹائم جب ہم منائیں گے تو آپ کے نئے سوالات اس سیگمنٹ میں شامل کریں گے تب تک کیلئی اجازت دیجئے افیاء مانی اللہ